سب اللہ علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب کریئے سے ہوں گے تو فرینڈز آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو فرینڈز جیسے کہ جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں وہ تو جانتے ہیں لاسٹ ویڈیو بھی میری جو آپ نے دیکھی ہے وہ وائی بی آر سے ریلیٹڈ ہے تو یہ ویڈیو بھی جو ہے جی یہ بھی وائی بی آر سے ریلیٹڈ ہی ہونے والی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بائیکز جن لوگوں نے رکھے ہیں یہ وائی بی آرز ہوگے کوئی سے بھی بائیک ہے تو اس کی اسیسریز جو ہیں وہ ضرورت آپ کو پڑھتی رہتی ہے چاہے اس کی وہ بیٹری ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو میں آج اس ٹاپک پہ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے جی بیٹری سے ریلیٹڈ اس سے پہلے بھی جو ہے میں ویڈیو بنا چکا ہوں بیٹریز کی اوپر بائیک کی جو بیٹری ہے اسپیشلی یاما وائی بی آر جو ہے اس کی بیٹری کے ریلیٹڈ تو وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں ادھر اوپر آئی کارڈ میں جو ہے وہ میں لگا دوں گا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو بیٹری پہلے جو میں نے انسٹال کروائی تھی وہ تھی جی نیشنل کی جو جنون بیٹریز ہوتی ہیں جو لگی بھی آتی ہیں بائیک کے اندر تو ابھی جو ہے میں نے اس کو چینج تین چار دفعہ پہلے بھی کروا چکا ہوں کیونکہ بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو لیکوڈ ہوتا ہے ترمینلز کو جو کہ بائیک کے ترمینلز ہوتے ہیں بیٹری پہ لگانے کے لیے ان کو بھی خراب کر جاتی ہے جو لیکوڈ اس میں سے وہ نکلتا ہے اور یہ بیٹری جلدی خراب بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے پرچیز کی ہے نئی اوساکا کی بیٹری ڈرائی بیٹری تو آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کر دوں تو ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو اس کی انباکسنگ نہیں کر کے دکھاتا ہوں اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ یہ بیٹریز لینا چاہتے ہیں اپنے بائیک کے لیے وہ خرید سکتے ہیں یہ جو بیٹری ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں گی یہ بیٹری ہے بارہ والٹ کی ہے اور فائف امپیر کی یہ بیٹری ہے اوساکا کی یہ بیٹری ہے اور اس میں والٹا کی بھی آتی ہے یہ دو بیٹریز ہیں جو کہ آپ بائیکس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ وہ بائیکس ہیں جو سلف سٹارٹ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ اماوائی بی آر ہو گیا اور ون ٹو فائف کے لیے بھی آتی ہے لیکن ان کی الگ ہوتی ہیں تو یہ جو بیٹری ہے یہ میں نے پرشیز کی اپنے بائیک کے لیے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اچھا باتیں ہیں میں اس کی جو پرائز ہے پرائز کی طرف تو پرائز میں آپ کو اس کی کنفرم کر دوں کہ میں نے دراز سے بھی یہ چیک کیا تھا دراز پہ جو اس کی پرائز مجھے مل رہی تھی وہ تقریباً ٹوانٹی تھری ہنڈرڈ کے راؤنڈ اپاؤنٹ مل رہی تھی اور پھر میں نے مارکیٹ میں بھی جا کے سرچ کیا تو کچھ جو ڈیلرز سے وہ مجھے چھبی سو کی بتا رہے تھے کچھ اٹھائی سو کی بتا رہے تھے مطلب ریٹس وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑھ چکے ہیں ان کے بہت زیادہ پہلے جو ہے یہ ساڑھے سترہ سو کی آتی تھی اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے ریٹس میں وہ کافی بڑھ چکے ہیں یاما وائی بی آر جس شاپ سے میں نے قریدا تھا یاما سینٹر سے ان کے پاس بھی بیٹریز ہوتی ہیں تو ان کو میں نے بولا کہ جی مجھے آپ بیٹری مانگوا دیں تو انہوں نے یہ مجھے مانگوا کے دی ہے لیکن ریٹ انہوں نے جو ہے مجھے وہ بڑا اچھا دی کیونکہ باہر جہاں بھی میں نے چیک کی ہے سب کے جو ریٹس تھے وہ الگ تھے اور کافی ایکسپنسیو مل رہی تھے تو یہ جو مجھے پڑی ہے بیٹری یہ مجھے پڑی ہے جی انیس سو پی لیکن وہ بھائی یہ بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس سٹاک پہلا جو پڑا ہوا تھا یہی ہم آپ کو دے سکتے ہیں جو فریش نیا سٹاک آئے گا اس کی جو پرائس ہے وہ تقریباً چھبیس سو سے اٹھائیس سو تک جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ ہو سکتا ہی ہے اتنی تک تو جن لوگوں نے خریدنی ہے یہ بیٹری وہ ٹائم لی جا کے دیکھ لیں اگر کسی کے پاس پرانا کو سٹاک پڑا ہوگا ہے تو آپ جا کے لے سکتے ہیں ادر وائز انہی دینوں میں جو ہے یہ اس کی ریٹس جو ہیں وہ کافی بڑھ جائیں گے کیونکہ میں نے انیس سو کی خریدی ہے تو انہوں نے مجھے پرانے ریٹ پہ دی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب نیکس جو ریٹ آئے گا وہ ہو سکتا ہے چھبیس سو یا ستہائیس سو تک آئے گا یہ تو جو لوگ بھی ڈرائی بیٹریز لینا چاہتے ہیں کیونکہ اچھی اس کی پاور اچھی ہوتی ہے سلپ سٹارٹس جو ہے وہ بائٹس کے لیے بہت اچھا ہے یہ بیٹری بہت اچھی ہے تو ابھی فیلال میں نے اس کو یوز دونی کیا فرس ٹائم یوز کر رہا ہوں بائیک در حاصل میرا اسلام آباد میں کھڑا ہے اور میں جیلم میں آیا ہوں تو نیکس جو میری ویڈیو ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا جی انسٹالیشن کی ساری جو اس کی انسٹالیشن کیسے ہوتی ہے اور پھر میں صرف آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا پہلے سلف کے اوپر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے یا اس کے جو ہارن اور لائٹس وغیرہ وہ ساری ورک کرتی ہیں صحیح اس بیٹری کے اوپر کیونکہ جب سے وہ بائیک میں نے لیے اس کے اندر میں نے نیشنل کی بیٹری جلوائی ہے جو کہ اس کی اپنی بیٹری تھی تو یہ فرس ٹیم میں نے یہ اساکہ کی بیٹری لی ہے جی یہ تو بیٹری تو دیکھنے میں کافی اچھی لگ رہی ہے اور اگر آپ لوگ بھی یہ خریدنا چاہیں تو آپ لوگ یہ خرید سکتے ہیں لیکن ٹائم لی آپ چاہا کے خرید لیں کیونکہ اس کے ریٹس جو ہیں وہ کافی بڑھنے والے ہیں تو ابھی اس کو اس کی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی انبوکسنگ کے اس کے اندر کیا کچھ ہے اور پھر آپ سے ڈسکس کرتے ہیں بزر جی تو فرنڈز یہ آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹری ہے اساکہ کمپنی کی بیٹری ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے یہ اب جب میں یوز کروں گا تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی ہے تو فیلحال یہ آپ بیٹری جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں کھول کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ انسٹالیشن تو ابھی اس کی ہو نہیں سکتی کیونکہ بائی کبھی جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے وہ اسلام آباد میں کھڑا ہو گئے تو وہ ادھر جا کے تو وہ بھی پھر میں انسٹالیشن کی بھی جو ہے وہ میں ایک الگ سے ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ بنا دوں گا یہ دیکھ لیں یہ جو بیٹری کے ساتھ جو ٹرمینلز لگتے ہیں یہ اس کے لیے یہ انہوں نے ساتھ ایکسرا دیئے ہیں یہ ہے جی کچھ اس طرح کی یہ بیٹری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اساکہ کی سپریم ٹرم اپیر کی بیٹری ہے یہ تو میڈ این پاکستان ہے اور یہ اس کے جو دو ٹرمینلز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلس والا سائن ہے اور یہ مائنس والا آپ یہ خود بھی انسٹال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی سے کروانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہے تو خیر یہ بیٹری ہے باقی آپ دیکھ لیں کہ اس میں کچھ خاص ایسا نہیں ہے بس یہ ہی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ روکس جو ہے میں شیئر کر دوں تو ملتے ہیں جی نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ